اپنے بات تو سنی ہوگی کہ گولڈ یہ سونا آدمی کے لحرام ہے چاہے وہ امیوٹی کی شکل میں ہوئے کسی بھی اور طرح کی جھوڑ لگی اب اس بات میں کتنی سچائیے کیا یہ لوگ کی بنائی بھی بات ہیں یہ سچ میں قرآن اور سائنسز کی ممائنیت کرتی ہے آئیے جانتے ہیں گولڈ تب بنتا ہے جب بڑے بڑے ستارے اپنی زندگی کے آخری سے شپا کے ایکسپلوڈ ہوتے ہیں اور اس کو ہم سپر نوبا نیوکلیو سنتیزز کہتے ہیں جب ہماری زبین ابتدا میں اس مواد کے ملنے سے بن رہی تھی تب بڑے اس میں شامل ہوگا اور اس کے کرسٹ کا حصہ بن گیا بڑے جس کا سائنٹیپک نیم اورہ میں ہے کیونکہ پریوٹک ٹیول کا سیونٹی نائنہ تھہلیمنٹ ہے اب سوزہ پندرہ میں کی گئے ایک ریسرٹ سے پتہ لگا کہ آدمیوں میں اورتوں کے بنس پر بائیٹ بلڈڈ سیل زیادہ ہوتے ہیں اب اس تیڈی کے مطابق بڑے میں شوائیں ہوتی ہیں ہماری جلد یہ سکن سے گزرتی ہیں اور ہمارے بلڈ سیل کو متاثر کرتی ہیں یہ سٹیٹمنٹ مردوں کے لیے بلکل دورست ہے لیکن دوسری طرح یہ عورتوں کو ایفیکٹ بھی نہیں کرتی ہیں لیکن عورتوں کی سکن اور گوشت کے درمیاں ایک فیٹ یہ چرپی کے ایک تیہ ہوتی ہے جس کو ہم سب کیوڈینہ سفیٹ بھی بولتے ہیں جو کہ آدمیوں میں بہت ہی کم مقدار میں پائی جاتی ہے اور یہی فیٹ کی لیٹ جو عورتوں کو گوڑ کی نقصاندہ شوائوں سے محفوظ رکھتی ہیں اب جب کسی آدمیوں کو کنٹیکس سونے سے ہوتا ہے تو اس کی نقصاندہ شوائوں آدمی میں موجود وائٹ بلڈ سیلز کی مقدار بڑھا دیتی اور وائٹ بلڈ سیلز کی ذاتی کی وراء سے ریڈ بلڈ سیلز کی آبادی اور جگہ دونوں کم ہو جاتی ہیں انفیکٹ آدمی کی گوڑ کے استعمال اس میں موجود وائٹ اور وائٹ بلڈ سیلز کے بیچ کا بیلنس کلب کرتے ہیں اور یہ مردوں میں خون کی کمی اور بلڈ کینسر کبھی باعث بن سکتا ہے اب قرآن میں آدمیوں کے لیے گوڑ کے خلاف کوئی ڈارک ممائنی تو نہیں ملتی لیکن اس کے خلاف ایک ڈارک حدیث ضرور ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائے ہاتھ میں کچھ ریشم اور بائے ہاتھ میں کچھ سونا پکڑا پھر فرمایا یہ دولوں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں لیکن عورتوں کے لیے جائز ہیں یہ حدیث اس بات کو ڈارکلی ڈرس کرتی ہے اب وہ لوگ جو اس حدیث سے شکم ہیں یا وہ سب ایک حدیث کے ملنے سے متفق نہیں تو قرآن میں اللہ تعالی نے ان کے لیے یہ فرمایا اب جاتے راتے میں آپ کو ایک حدیث سناتا جاؤں گا اس کو آپ سونے کے پہننے نہ پہننے تک محدود نہ رکھنا لیکن جب بھی آپ کسی چیز کے اچھے اور برے کے شکمیں ہو تو اس سے امپلیمنٹ کرنا اسلام علیکم جو چیز تمہیں شکمیں ڈالے چھوڑ دو اس چیز سے جو تمہیں شکمیں نہ ڈالے بے شک سچائی دل کو سکون دیتی ہے اور جھوٹ شک پیدا کرتا ہے